ارحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مصطفیٰ اور اس کی جلد نمبر تین جلد نمبر تین توجہ کرنا زیر آپ اس کتاب میں یہ ہر مولوی کے پاس ہے سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہر عالم کے پاس یہ کتاب موجود ہے سیرت مصطفیٰ مولانا محمد عدریس کاندلوی ارحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر 263 فرمایا اہل سنت والجماعت کے تمام صلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کے تمام صلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے حضرات امبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے اجسام متاہرہ تغیراتِ ارضی سے محفوظ ہیں اور مشغولِ عبادت ہے فرمایا امبیاء کا جسم اس بات سے محفوظ ہے کہ مٹی پیغمبر کے جسم کو چھیڑے اور یہ اہل سنت والجماعت صلف اور خلف کا اتفاق کی عقیدہ ہے اور فرمایا کہ امبیاء خالی قبروں کے اندر نہیں ہیں بلکہ امبیاء قبروں کے اندر عبادت میں مصروف ہیں کس میں مصروف ہیں بھئی؟ عبادت کے اندر مصروف ہیں یہ مولانا محمد عدریس کاندلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نشان رکھ دے کوئی نہیں اور انہیں چاہ کے دے دیں دے یہ مولانا رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فتاوہ رشیدیہ صفحہ ایک سو اکتالیس اس کا صفحہ ایک سو اکتالیس فتاوہ رشیدیہ اس کی اندر لکھا ہے مگر امبیاء علیہ السلام کے سمہ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں امبیاء علیہ السلام کے سمہ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں یہ فتاوہ دارلوم دیوبند یہ فتاوہ دارلوم دیوبند جو دیوبند سے چھپا اس کی جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر تین سو ستانوے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو ستانوے اس کی اندر لکھا ہے امبیاء کرام ہاں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا مسلمات دارلوم دیوبند کا فتوہ لکھ رہا ہے مفتی لکھ رہا ہے کہ امبیاء علیہ السلام کا زندہ ہونا یہ اہل سنت والجماعت کے مسلمات میں سے ہے یعنی ان عقائد میں سے ہے جن عقائد کو سب نے تسلیم کیا ہے کسی نے انقار نہیں کیا مولانا شبیر صاحب نمبر اگر مولانا حضرت یہ صفحہ نمبر تین سو ستانوے میں نے آپ کو بتا دیا اچھا فتح و رشیدیہ بھی ہو گئے زرقانی بھی ہو گئے اچھا اجمع اجمع نہیں کتابا فی الحال دیو اس تو بات پہلی صدی نے شروع کرنے یہ آخری اچھا اچھا کٹو کٹو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالی یہ اشرف الجواب یہ حضرت کے افادات مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالی یہ اشرف الجواب کے صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر فرماتے کیا فرمایا بہرحال یہ بات با اتفاق امت ثابت یہ میرے لفظ کو نوٹ رکھیں نوٹ کرتے چلے جائے با اتفاق امت اتفاق کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر اختلاف نہ ہو یہ بات با اتفاق امت ثابت ہے کہ امبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ رہتے ہیں فرمایا امبیاء اپنی قبر میں بولو امبیاء اپنی قبر میں اور یہ با اتفاق امت ثابت ہے فرمایا کہ پوری امت کا اس پر اتفاق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ارحمت اللہ تعالی علیہ یہ تھے بھی حضرت صدیق اکبر دا حوالہ یہ تو امبت کے متعدد علماء کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جس سے یہ بات شافی ہنفی حملی اور مالکی کے دنزدیک ثابت ہو گئی کہ امبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور یہ بات تو لازمن ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے روزے پر آئے گا اور میری قبر کی صفہ پائیسے ستاراں یار جو قبر کی زیارت کرے گا منظارہ قبری واجبت لہو شفاعتی فرمایا میں اس کی شفاعت کروں اس پر مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو میری قبر پر آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا بشرتے کے مومن فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا تو شفاعت تب ہی کریں گے نا کہ حضور پہچانتے ہیں شفاعت تب ہی کریں گے نا کہ حضور پہچانتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو پہچانتے نہیں تو پھر شفاعت کیا کریں گے آپ حیات کے اندر یہ بات لکھی تو معلوم ہوا کہ آنے والے کا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام سنتے ہیں اسی طرح حضور آنے والے کو پہچانتے بھی فرمایا آپ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بات لکھی ہے اور یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے میں نے پہلے علماء کے اجماع کے حوالے آپ کے سامنے چند ایک پیش کر دیئے اور اب حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ کیا نام بخاری شریف سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلی صدیقی بات کرو پہلی صدیقی یہ تو بعد کی علماء کی حوالے اور بعد کی علماء کی کتب اور ان کی عبارات اور ان کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اب پہلی صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ ملنے والے اور اس طرح آپ کے ساتھ ملے کہ کلمہ پڑھ کے حضور کی معیت اور صحبت اختیار کی اور آج تک حضور کے ساتھ ہیں اور قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح اٹھوں گا قبر سے حضرت صدیق اکبر کو اس بغل کے نیچے دیا حضرت فاروق عاظم کو اس بغل کے نیچے دیا اور یوں کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا حاق ازا نبعس یوم القیامہ قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے یعنی یہ دونوں شخصیات جس طرح دنیا کے اندر مجھ سے جدا نہیں ہوئیں آخرت کے اندر بھی مجھ سے جدا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کی خبر سنتے یہ بخاری شریف صفحہ نمبر پانچ سو سترہ بخاری شریف صفحہ نمبر پانچ سو سترہ جلد نمبر اے خبر سنتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں تو آگے ایک اعلان ہو رہا تھا حضور علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اور آگے ایک اعلان ہو رہا تھا اعلان کیا تھا حضرت فاروق عاظم تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اعلان کر رہے تھے اعلان کر رہے تھے کہ جس نے یہ بات کہہ دی کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت فاروق عاظم اعلان کر رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ بات کہہ دی کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا وہ تشریف لائے اور حضرت فاروق عاظم سے فرمایا اللہ رسلک ایوہ الحالف اور ساتھ قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ میں اس کو مار دوں گا میں اس کو مار دوں گا حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عن اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اوہ قسم اٹھانے والے ذرا خیال کر فکاشفہ فجاہ ابو بکر فکاشفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا حضرت صدیق اکبر نے فقبلہو اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا فقالہ بے ابی انت و امی تبتہیم و میتہ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ جس طرح دنیا کے اندر پاقیزہ تھے وفات کے بعد بھی اسی طرح پاقیزہ تھے حضرت صدیق اکبر کے جملے سنیں ان کا خطبہ سنیں فرمایا جس طرح دنیا کے اندر پاقیزہ زندگی کے اندر اس طرح زندگی کے بعد بھی پاقیزہ ہو آگے حضرت صدیق اکبر قسم کھاتے مسئلہ سمجھنے والا ہے اور اس خطبہ صدیق کی اکبر سے مرزائیوں نے بھی غلط فیدہ اٹھایا مرزائیوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خطبہ صدیق اکبر سے ثابت ہوتا ہے کہ اس علیہ السلام فوت ہو اُنَّا اپنے اُلُّ صدّہ کیتا مماتیاں اپنے اُلُّ صدّہ کیتا خطبہ صدیق اکبر سے ایک مفہوم مرزائیوں نے لیا اور ایک مماتیوں نے لیا اور ایک مفہوم آل سنت والجماعت نے لیا جو مرزائیوں نے مفہوم لیا وہ بھی غلط جو مماتیوں نے لیا وہ بھی غلط جو صحیح مفہوم ہے وہ آل سنت والجماعت کا کیا حضرت صدیق اکبر یہ بات کہہ کے کہ آپ زندگی میں اور زندگی کے بعد باقیزہ رہے آگے قسم اٹھاتے ہیں حضرت صدیق اکبر آگے قسم اٹھاتے ہیں کیا فرمایا واللزی نفسی بیجدہی لا یزیکو کاللہ الموتتین میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان جس میں میری جان ہے کیا نبی پاک علیہ السلام کو خطاب کر کے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں لا یزیکو کاللہ الموتتین اللہ کی قسم آپ کو اللہ پاک کبھی دو موتیں نہیں دے گا دو موتوں سے کہا آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی صدیق اکبر فرما رہے ہیں وہ دو موتیں کون سی ہیں وہ دو موتیں کون سی ہیں ہاشیے کے اندر لکھا ہے تمسا کا بہازہ من انکر الحیات فی القبر فرمایا کچھ لوگ حیات فی القبر کے منکر تھے انہوں نے اس بات کو لیا استدلال کیا توجہ وہ آگے کیا وہ اجیبا ان اہل سنہ منکرین نے اطراز کیا اہل سنت نے جواب دیا اہل سنت نے معلومت ہے اہل سنت حیات کے ابتداشے قائل آ رہے ہیں اہل سنت نے جواب دیا کیا المسبتین نزالک یہ جواب آگے فرمایا آگے فرمایا والاہسن ان یقال صحیح اور احسن سب سے بہتر بات یہ ہے یوں کہا جائے انہ انہ حیاتہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے حیات ہے لا يتعقبہ موت آپ کو اس حیات جو قبر میں ملی اس کے بعد موت نہیں آتی بل یستمر و ہیان بلکہ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ اپنے روزے میں زندہ ہے سبحانہ یہ میں بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں آگے فرمایا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نبی اپنی قبروں میں اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی چوم کے کیا فرماتے ہیں دوسری موت جو قبر میں عام لوگوں کو آتی ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی یعنی آپ قبر مبارک میں زندہ رہیں گے تو خطبہ صدیق اکبر کو پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی موت کا اقرار کیا جاتا ہے کہ حضور فوت ہو گئے اللہ کہ وہ حیات کی بات کر رہے ہیں اب موت کی بات کہاں سے لیتے ہیں موت کی بات کہاں سے لیتے ہیں فرمایا آگے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں من کان یابد محمدن فإن محمدن قد مات جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا حضور تو آج فوت ہو گئے اور اللہ رب العزت کی جو عباد ومن کان یابد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت اللہ رب العزت ہمیشہ زندہ ہیں اور کبھی ان پر موت نہیں آئے گی حضرت صدیق اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ حضور پر موت آ چکی ہے اور حضرت فاروق عاظم انکار کر رہے تھے ان کا جواب دے دی اب سوال یہ ہے کہ دونوں رازدان پیغمبر ہیں دونوں حضور کے صحابی ہیں دونوں جلیل القدر ہیں حضرت فاروق عاظم نے موت کا انکار کیا اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا موت تو آگئی لیکن موت کے بعد اب حیات ہے اب دوبارہ آپ پر قبر میں موت ہے نہیں ہے ایک نے موت کا انکار کیا دوسرے نے حیات کا اقرار کیا تو یہ ایسا کیوں ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نظر اور آپ کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی حضور کے چہرے پر اور نبی فوت بھی ہو جائے تو چہرے پر موت کے آثار نہیں ہوگی نبی فوت بھی ہو جائے تو چہرے پر موت کے آثار آثار موت کو معلوم سب سے زیادہ جنات کر سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور ڈنڈے پر کھڑے رہے ایک سال تک اور جنات کام کرتے رہے جنات کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا نبی فوت ہو چکا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے چہرے پر موت کے اثرات وارد نہیں ہوتے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا کہ چہرے کی اوپر تو موت کے اثرات ہیں کوئی نہیں لہٰذا حضور زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے اور پہلے قسم اٹھا کر حیات کا اقرار کیا اور حیات کے بعد پھر فرمایا کہ حضور فوت ہو گئے صدیق اکبر نے حضور کے دل کی طرف دیکھا اور دل سے پتہ چل گیا کہ آقا کی وفات ہو گئی ہے اب موت کی خبر بھی صدیق اکبر دے رہے اور حیات کی خبر بھی صدیق اکبر دے رہے جو لوگ یہ خطبہ پیش کرتے ہیں وہ موت والی بات تو کرتے ہیں کہ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات لیکن لَا جُزِكُ قَلَّهُ الْمُوتَ تَعِن کی شرح نہیں کرتے کیونکہ اگر اس کی شرح کرتے ہیں اور شارحین حدیث کی بات لیتے ہیں تو یاد رکھنا ان کا اپنے اُلُّ سیدھا نہیں ہوتا ہمیشہ سے آل و سنت والجماعت یہی کہتے آئے کہ صحابہ کا بھی یہ یقیدہ ہے کہ یہ امبیاء اپنی قبروں میں امبیاء اپنی قبروں میں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو شخص حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دو بندے دیکھے مسجد نبوی میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں یہ بخاری شریف صفحہ نمبر سٹارٹ سٹھ سٹھ مسجد نبوی میں اونچی باتیں کر رہے تھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا لی اور بلا کے پوچھا من این انتما کہاں سے آئے ہو وہ جو مسجد میں باتیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے من اہل الطائف ہم طائف سے آئے یعنی یہاں کے رہنے والے نہیں حضرت فاروق عاظم آگے فرماتے ہیں لَوْكُنْ تُمَا مِنْ اَحْلِ الْبَلَدْ لَا أَوْجَاتُكُمَا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے فرمایا اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے لَا أَوْجَاتُكُمَا میں تمہیں سخت تخلیف دیتا اور آگے فرمایا تَرْفَآنِ اَسْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کے اندر تم اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے ہیں تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی مسجد کے اندر اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہیں توجہ کرنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوفہ کی جامعہ مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے آوازوں کو بلند کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دی اٹھو چلو مسجد سے نکل جو بات مسجد کے اندر ہی تنی آنچی آواز سے باتیں کرنا جایز نہیں اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد سے نکال رہے ہیں اور حضرت فاروق عاظم ارزی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ اوجاتکما اگر تم اس شہر کے ہوتے یہ مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا میں مارتا یہاں علامہ خالد محمود دامت برکاتوں بڑا عجیب نکتہ لکھتے فرماتے ہیں جو مسجد کے اندر اونچی باتیں کر رہا ہو وہ قابل سزا نہیں جو مسجد میں اونچی باتیں کر رہا ہو وہ قابل سزا نہیں ہے ہاں اس کو نکالا جا سکتا ہے مسجد سے کے باہر چلا جا اس کو کوڑے مارے جائیں یہ بات تو ہرگز نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمارے کہ میں تمہیں کوڑے مارتا میں تمہیں مارتا اگر تم شہر مدینہ کے ہوتے تم باہر کے مسافر ہو تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تمہیں بات کا پتہ نہیں اس واسطے میں تمہیں چھوڑتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے حضرت فاروق اعظم یہ ان کو جو مارنے کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم روزہ پاک میں زندہ ہیں اور مسجد کے اندر اونچی آواز کرنے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے نبی پاک کو تکلیف دی ہے فاروق فرماتے ہیں جو میرے نبی کو تکلیف دے میں اس کو تکلیف دوں گا اور کوئی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کو مارنے کی یہ طرف آنے اسواتا کما فی مسجد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی مسجد کے اندر اونچی کر رہے ہو جبکہ حضور کا روزہ قریب ہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسنف عبد الرزاق کے اندر حدیث آ رہے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا حال ہوگا عمر تیرا کیا حال ہوگا جب قبر کے اندر دو فرشتے زمین کو چیر کر تیرے پاس پہنچیں گے ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی ان کے آواز ایسی ہوگی ان کی شکل ایسی ہوگی تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ بتاؤ کہ میرے ہوش و حواس قیم ہوں گی جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے قبر میں اور تیرا حال اس وقت کیا ہوگا تو پوچھا یا رسول اللہ میرے ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہہیت کل یوم تو اسی طرح بیٹھا ہوگا جس طرح اب بیٹھا ہوگا یعنی زندہ بھی ہوگا اور ہوش و حواس بھی تیرے برقرار ہو زندہ بھی ہوگا اور ہوش و حواس بھی برقرار ہو معلوم ہوتا ہے موت سے بندے کی ہوش نہیں جاتے موت سے بندے کی اقل نہیں جاتی یہ آقا علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے موت سے اقل نہیں جاتی تو آگے سے حضرت فاروق عاظم نے جو جواب دیا وہ فاروق کا حصہ ہے ہم تو نہیں کہسے جب یہ حضور نے فرمایا کہ تو اسی طرح ہوگا جس طرح یہاں بیٹھا ہوا ہے تو کہلے لگا اِذَا اللَّهُ بَعْلِ میں آپ پہ نبڑ لوں گا میں ان سے بات کر لوں گا جو کرنی ہے اچھا تو یہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ابن مآجم اور بھی ہے ہاں یہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول بخاری ایک سو چھاسی صفحہ جلد نمبر ایک پر ایک پر جب شہادت ہوئی نا تو ابھی تک کفہ سے انسری میں روح تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا پیغام بھیجا کہ مجھے حضور کے روزے کے اندر دفن کر ہونے کی اجازت دے تو میں یہاں سے ایک استدلال کیا کرتا ہوں کہ نیکوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا فیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بولو ہوتا ہے نیکوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا فیدہ ہوتا ہے نیکانالمرندہ توفنا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے معلوم ہوتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ مرنے کا فیدہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے سلمان پیغمبر وَعَدْخِلْنِي بِرْرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ السَّالِحِ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں ملا دے نیک بندوں میں نیکوں میں ملنے سے بھی فیدہ نیکوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اور نیکوں کے ساتھ مرنے میں بھی فیدہ اچھا نیکوں کے ساتھ دفن ہونے میں فیدہ ایک بندہ نیک ہے اس نیک بندے کی قبر کے ساتھ کسی گونہگار کی قبر بن جائے تو فیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سوال یہ فیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور بعض لوگوں نے کہا جی کوئی نہیں ہوتا اس کی عمل اپنے ہے اس کی عمل اپنے ہے ہمیں کہیں گے نہیں اگر صاحب ایمان ہے اور عمل کے اندر کمزور ہے تو نیک بندے کی قبر کے پاس دفن ہونے سے یقیناً فیدہ ہوتا ہے یقیناً فیدہ ہوتا ہے کیوں فیدہ ہوتا ہے اس واسطے ہوتا ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ انہوں نے جو یہ خواہش کی تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں اگر کسی بڑے بزرگ اللہ والے پیغمبر یا ولی یا شہید اس کے پاس دفن ہونے سے فیدہ کوئی نہیں ہوتا تو ان کا خواہش کرنا اور درخواست کرنا بے فیدہ ہے بات سمجھا رہے ہیں ان کا درخواست کرنا بے فیدہ ہے اور فاروق عاظم کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمر وہ ہے جس کی زبان پر بھی حق آتا ہے جس کے دل میں بھی اس کے دل کے اندر بھی حق اور اس کی زبان پر بھی حق تو فاروق عاظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دفن ہونے دو ساتھ معلوم ہوتا ہے یقیناً اہلِ قبر سے دوسرے کو فیدہ ہوتا ہے تب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں دفن ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر زندگی کے اندر اپنی قبر کی جگہ متین کر لینا جائز قبر کی جگہ متین کرنا یہاں میں دفن ہوں یہ جائز ہے حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی اور حضرت فاروق عاظم نے جو جملہ لے کے بھیجانا وہ عجیب تھا یستازن یہ بخاری صفحہ 186 جل دیکھ فرمانے لگے کہ میں میرے نزدیک حضرت فاروق فرماتے ہیں میرے نزدیک اس مقام سے بہتر اور کوئی مقام نہیں ہے دنیا میں میرے نزدیک اس مقام سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے تو مائی عائشہ نے آگے سے جواب دیا تیرے نزدیک اس جگہ سے اگر بہتر کوئی مقام نہیں ہے تو میرے نزدیک تجھ سے بہتر اس وقت کوئی انسان نہیں ہے میں تجھے اجازت دیتا فرمایا میں تجھے اجازت دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ پاک کے متعلق یہ فرما حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی حضرت یہ حضرت عمر کا بات گزر ہے اب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ اللہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی درود پاک پاڑھے سارے توجہ سے سنو اللہ 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 حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی پاک علیہ السلام کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے چکے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے چکے کبر پر کھڑے رو رہے ہیں یہ ابن ماجہ صفحہ نمبر تین سو پندرہ کبر پر کھڑے رو رہے ہیں تو پوچھنے والوں نے پوچھا بسید مرمد کی مئر پر کھڑے